اسلامz ہمارinstrOT اچھیک و اچھیک کی وین فیزو میجرمیں اس پر سے پہل کرنا اس میں کچھ انسرٹینٹی آتی ہے اور ایررز آتے ہیں اب ایررز یا انسرٹینٹی جو ہے وہ کس چیز کی وجہ سے آتی ہے تو یہ تھری فیکٹرز کی وجہ سے آتی ہے ایک تو جی ہے سکلز آف پرسن سکلز آف ایک پرسن یعنی پرسن کی سکلز پر ریپینڈ کرتا ہے کہ پرسن اگر ان ایکسپیرینس ہے ان ایکسپیرینس ہے تو اس میں کی آئیں گی اس کی وہ جتنے بھی بیلیوز میجر کرے گا تو اس میں انسرٹینٹی آئے گی یا اس میں ایررز آئیں گی دوسرا جو ہے یہ آتا ہے فالٹی آف انسرٹومنٹ فالٹی آف انسرٹومنٹ یعنی انسرٹومنٹ جو ہے دیوائیس ہے کوئی ورنیر کلیپر ہے یا سکریو گیج ہے اس کے اندر جو ہے انسرٹینٹی اس کے اندر کیا فالٹی پائی جاتی ہے تو اس کے اندر فالٹ پائی جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی انسرٹینٹی یا ایررز آتی ہیں تھرڈ جو ہے وہ آتا ہے پور کلیپیریشن پور کلیپیریشن پور کلیپیریشن ہوئی ہوتی ہے یعنی جو انسرٹومنٹ ہے ڈیوائیس ہے اس کی اوپر جو لکھی ہوئے ہیں ڈیجٹس رکھے ہوئے ریڈنگ لکھی ہوئی ہے تو وہ ریڈنگ جو ہے کلیپ لکھی ہوئی نہیں ہوتی نظر نہیں آتی سہی سے اس وجہ سے بھی یہ ہے انسرٹینٹی یا ایررز آتی ہیں اس چیز میں میجرمیٹس نہیں تو جب بھی ہم میجرمیٹس کرتے ہیں تو اس میں انسرٹینٹی یا ایررز آتی ہیں اس چیز کے وجہ سے انسکلز آف ان ایکسپیریش برسن إ年lene pup Series person ہے اگر تو اس کی سکلز کی وجہ سے جو ہے ایررز آ سکتے ہیں یا فالٹی آف انسٹرومیٹ اور انسٹرومیٹ کے حدر کوئی فالٹ ہے یا جو ہے پور کلیبریشن ہوئی ہوئی ہے انسٹرومیٹ کے اوپر تو اس چیز کی وجہ سے کیا آ سکتے ہیں ایررز آ سکتے ہیں یا انسرٹنیٹی آ سکتی ہے کس چیز میں جو ویلیوز ہم میجر کر رہے ہوتے ہیں اب میر جو ایررز ہیں تو میرلی ایررز کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک جو ہے ہم پڑھتے ہیں رینڈم ایررز ایک ہم کہتے ہیں رینڈم ایررز اور دوسرے جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں سسٹمیٹک ایرر سسٹمیٹک ایرر سو دیر آف ٹو پوسیبل ایررز اندیر انہیوں میں میجرنگ ہے فیزیکل کونٹی کوئی بھی فیزیکل کونٹی جب ہم نے میجر کرنی ہے تو اس میں دو طرح کے ایررز آ سکتے ہیں ایک ہم کہتے ہیں ایک رینڈم ایرر آ سکتے ہیں اور ایک سسٹمیٹک ایرر آ سکتے ہیں رینڈم ایررز جب ہے کب آتی ہیں ون اے ریپیٹڈ ویلیوز آف اے فیزیکل کونٹی یا آف اے فیزیکل میجرمنٹ جنہا اگر ہم ریپیٹڈ ویلیوز بار بار کوئی ویلیو کیا کرتے ہیں میجر کر رہی ہیں گیوز ڈیفرنٹ ویلیوز تو بار بار جب ہم ایک ہی چیز کی ویلیوز میجر کر رہے ہیں انڈر دی سیم کنڈیشن مین کی کنڈیشن بھی سیم ہیں انسٹرومنٹ بھی وہی ہے پرسن بھی وہی ہے ایک ہی پرسن بار بار جب لینٹھ میجر کر رہے ہیں یا ٹائم میجر کر رہے ہیں اور اس میں بھی ایررز آ رہے ہیں تو اس ایرر کو ہم کیا کہتے ہیں رینڈم ایررز سو ایف ریپیٹیڈ ویلیوز آف ای میجرمنٹ گیوز ڈیفرین ویلیوز انڈر دی سیم کنڈیشن دین دی ایررز گارڈ رینڈم ایررز تو ایسے ایررز کو ہم کیا کہتے ہیں رینڈم ایررز کہتے ہیں رینڈم ایررز جو ہے یہ انڈون ریزن کی وجہ سے آتے ہیں انڈون ریزن یعنی جب یہ آپ فار ایزمپل کوئی ایک سٹوڈنٹ ہے وہ میجرمنٹ کر رہے ہیں ایک ہی بکی تو ایک ہی بکی جب میجرمنٹ کرے گا تو ہر بارเดیفرنٹ آئے گی ایک بار دین پوئنٹ ذریر ایت سنٹی میٹر آگئی اگر اس نے میجر کی دین پوائنٹ thری نئین سنٹی میٹر آگئی عگر اس نے میجر کی تین پوائنٹ سنٹی میٹر تو ہر بار لیکن اس کا اللہ نہیں ہوگا کہ کس اللہ کے وجہ سے اللہ رینڈم ایررز اللہ کی وجہ سے آتے ہیں ان کے ریزن کا کوئی پتہ نہیں چلتا اس کو ہم مینمایز کیسے کر سکتے ہیں رینڈم ایرارس کو ہم کیسے کام کر سکتے ہیں تو بائی ٹیکنگ ایوریج ویلیوز بائی ٹیکنگ ایوریج ویلیوز یعنی ہم ایک ہی میجرمنٹ کو تین بار کریں گے تین بار ہم نے فار ایجیمبل ایک ہی ویلیو میجر کی ہے فار ایجیمبل ہم لینٹ اگر میجر کرنا چاہ رہے ہیں ورنیر کے لیے پر سے تو ایک ہی لینٹ جو ہے ہم TRI بار میجر کریں گے ایک ہی ونیر کے لئے پر سے جب تھری ٹائم میجر کریں گے لیند تو اس لیند کو پھر ہم کیا کر دیں گے تینوں کو پلاس کر کے یعنی الان پلاس ال ٹو پلاس ال ٹری ڈیوائیڈ بائی تھری کر دیں گے تو یہ ایوریج ویڈیو ہو جائے گی تو ایوریج ویڈیو سے جو ہے جو رنڈم ایرر ہے وہ کیا ہو جاتی ہے منیمائز ہو جاتی ہے اس میں جو انسلٹینیٹی ہے یا ایرر ہے وہ کیا ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے دوسرا ہے ہمارے پاس سسٹیمیٹک ایررر سسٹیمیٹک ایررر is refer to the instrument میجرنگ انسٹرمنٹ یعنی جو بھی ہم انسٹرمنٹ یوز کر رہے ہیں میجرمنٹ کے لئے اس کے اندر جو ایرر ہوتا ہے وہ کونسا ہوتا ہے سسٹیمیٹک ایرر ہوتا ہے تو سسٹیمیٹک ایرر جو ہے یہ سسٹم کے اندر ہوتا ہے فار ایزیمپل زیرو ایرر ہوتا ہے زیرو ایرر ہوتا ہے انسٹرمنٹ کے اندر جس طرح ورنیر کلیپر ہے یا سکریو گیج ہے تو اس کے اندر زیرو ایرر ہوگا ٹھیک ہے اس طرح ٹائم ایرر آ جاتا ہے سٹاپ واج کے اندر تو جو ایرر ہوتے ہیں فار ایزیمپل اگر ہم سٹاپ واج سے میجر کر رہے ہیں تو میکنیکل سٹاپ واج میں ایرر کی زیادہ چانسز ہوتے ہیں دیجیٹل کی بجائے کیونکہ دیجیٹل میں جو ہے ڈیجیٹس آ رہے ہوتے ہیں تو ڈیجیٹل سٹاپ واج سے اگر ہم میجرمیٹ کرتے ہیں تو اس سے جو ہے انسٹنیٹیا ایررز کم آئیں گے لیکن اگر ہم میکنیکل سٹاپ واج ہنی جو سوئیوں والی گھڑی ہے اس سے اگر ہم میجرمیٹ کریں گے تو اس سے ایررز کی آئیں گے فکر شریفہ اندر سیم کنڈیشن جو ہے بار بار ویلیوز ڈیفرنٹ آ رہی ہوتی ہیں سیسٹیمیٹک ایرر میں جو ایرر آ رہا ہوتا ہے وہ ایک ہی سیم ہی ایرر آ رہا ہوتا ہے یعنی فاریزمپل اگر زیرو ایرر ہے کسی انسٹرومنٹ کے اندر ونیر کلیپر ہے یا سکریو گیج ہے جب بار بار آپ اس سے ویلیو میجر کریں گے تو وہی سیم ایرر آئے گا زیرو ایرر سیم رہے گا سیسٹیمیٹک ایرر ہے کس چیز کی وجہ سے آتے ہیں اس کے کی نə سے الگی وہ کہا ہوتے ہیں سیسٹیمیٹک ایرر کے خیال ایک تو یہ پور کیلیپری شن ہوتی ہے پور کیلیپریشن ہوئی ہے جو ریڈنگ لکھے ہوئی ہوتی ہیں انسٹرومنٹ پہ وہشو ہے ڈیو نہیں ہوتیہ بہتOr Pr 1949 کی وجہ سے کیا کیا آتا ہے زیرو ایرر آتا ہے دوسرا جو ہے سسٹیمیٹک ایرر کس کی وجہ ساتھ ہے زیرو ایرر یعنی انسٹرومنٹ کے اندر جو ایرر ہے اس کو ہم کہا کہتے ہیں زیرو ایرر کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے سسٹیمیٹک ایرر آ سکتے ہیں ٹھیک ہے یا اس کے علاوہ جو ہے قوالٹی آف انسٹرومنٹ پر قوالٹی آف انسٹرومنٹ یعنی اگر آپ بہت اچھا والا جو ہے ایکسپینسیو انسٹرومنٹ لیں گے اچھی قوالٹی والے لیں گے تو اس کے اندر جو سسٹمیٹک ایررز ہوں گے وہ کیا ہوتی ہیں کم ہوتی ہیں نہیں ہوتی اور اگر آپ چیپ سستہ سا جو ہے کوئی اگر آپ سستی سی ڈیوائس لیتے ہیں فار ایزمپل ورنیر کلیپر یا سکریو گیج یا سٹاک واش تو اس کے اندر جو ایررز ہیں وہ کیا ہوتی ہیں زیادہ ہوتی ہیں تو قوالٹی آف انسٹرومنٹ کی اوپر بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں اگر آپ اچھی قوالٹی والے انسٹرومنٹ لیں گے تو اس میں جو زیرو سسٹمیٹک ایررز ہیں وہ کیا ہوتی ہیں کم ہوں گے اگر آپ لوگ قوالٹی والے انسٹرومنٹ لیتے ہیں تو اس میں جو ایررز ہیں وہ کیا آتے ہیں زیادہ آتے ہیں تو اس طرح جو ہے اس کو ہم منیمائز کیسے کر سکتے ہیں اس کو جو ہے منیمائز کرنے کے لیے اگر اچھی قوالٹی کے انسٹرومنٹ سے ہم میجرمنٹ لیں گے تو اچھی قوالٹی کے انسٹرومنٹ سے جو ہمارے پاس ویلیز ہائیں گی وہ زیادہ ایکوریٹ آئیں گی تو قوالٹی آف انسٹرومنٹ جو ہے اس کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں سسٹمیٹک ایررز کو منیمائز کر سکتے ہیں یا ہم اگر اچھی قوالٹی کے انسٹرومنٹ یوز کریں تو اچھی قوالٹی کے انسٹرومنٹ یوز کرنے سے جو سسٹمیٹک ایررر ہوگا اس کی ویلیز کی کام آئے گی اس سے ویلیز جو ہے سسٹمیٹک ایررز کی کام ہو جائے گی تو یہ جو ہے ٹو ٹائپس اف ایررز پڑھتے ہیں فیزیکل میجرمنٹ میں جب بھی ہم فیزیکل میجرمنٹس کرتے ہیں تو تمام فیزیکل میجرمنٹس میں لازمی کچھ نہ کچھ ایررز یا انسلٹینٹی پائی جاتی ہے وہ ایررز یا انسلٹینٹی کس چیز کی وجہ سے پائی جاتی ہے سکیل آف ایبزرور سکیل آف پرسن کی وجہ سے پائی جاتی ہے کہ شاید وہ ان ایکسپیرینس پرسن ہے اگر اس سے ایررز زیادہ آنے کے چانسز ہوتے ہیں اگر ایکسپیرینس پرسن ہے تو اس سے ایررز کام آنے کے چانسز ہوتے ہیں فالتیا ایسا دلیشن اسے بھی کیا آتے ہیں سب آخر veil ресن رینڈم ایٹھر ہیں ھنڈیués سب کوہ بالی ویسی اللہ کردーん اگر ہم ایک ہی ویلیو ایک ہی چیز کی میجرمنٹس بالبال لے رہے ہیں سیم کنڈیشن کے اندر اور ڈیفرنٹ ویلیوز دے رہے ہیں تو وہاں پر جو ایرر ہوگا وہ رینڈم ایررر رینڈم ایررر کے قاضیز اننون ریزن ہوتے ہیں یعنی کوئی بھی ریزن اس کا پتہ نہیں چلتا وہ اننون ریزن کی وجہ سے رینڈم ایررر آتے ہیں اور رینڈم ایررر کو کام کیسے کر سکتے ہیں ایوریج ویلیو ایک ہی میجرمنٹس کو بار بارے نہیں تیم چار بار جو ہے ہم میجر کر کے اس کی ایوریج لے لیں تو اس سے رینڈم ایررر کام ہو جاتے ہیں اور سسٹمیٹک ایررر جو ہے وہ ریفر کرتے ہیں کس چیز کو سسٹم کو آئی ہو کہ آپ کو جو ہے یہ ایررر اور انسرٹینٹی کا جو کنسپٹ ہے وہ کلیر ہو گیا ہوگا